خاتون سائیکلس سمر خان نے سلفلائے کراکرم پر 6,240 میٹر بلند چوٹی پر پہنچ رہے ہیں اور بیس کیمپ پر سائیکل چلانے کا اعزاز حاصل کر لیا انہوں نے چوٹی پر پاکستان کا قومی پرچم بھی لے رایا تفصیل قاسم نسیم کی اس رپورٹ میں سمق خان جو خاتون ہونے کے باوجود مشکل اور دشتر گزار پہائی سلسلوں میں سائیکلن کے حوالے سے پہلے ہی مشہور تھی اب انہوں نے کوپے مائی جیسے اور زیادہ مشکل میدان ملی مہم جونی کا آغاز کر لیا ہے سمر خان اس مہم کے سلسلوں میں 14 مائی کو سکردو پہنچی 17 مائی کو سکردو سے ایکسپیڈیشن پر روانہ ہوئی اس چوٹی کی بیس کیمپ پر پہنچ کر انہوں نے اپنے اصل فم یعنی سائیکلنگ کا بھی مظاہرہ کیا اور برفانی گلیشر کے اوپر سائیکلنگ کی مہم میں پانچ روز لگے لیکن جب بیس کیمپ سے چوٹی کے جانب مہم شروع کی تو مسلسل جدوجہت کے 14 گھنٹے میں ہی برگنچوں کو سر کر کے اس کی چوٹی پر پاکستان کا سبز ہیلالی پرپن لہرانے میں کامیابی حاصل کی ایکسپیڈیشن 14 مائی کو شروع ہوا تھا اور آج انہم دلیلہ ہم وہ کیمپ بیس کیمپ سے واپس آئے ہیں سکسکل ایکسپیڈیشن کر کے ہمارا پیس سمیٹ بھی ہو گیا اس مہم میں سمرخان کی ٹیم پانچ ارکان پر مشتمل تھی جن میں سے سمرخان چیئرمن علی اور سرور تکے میں چوٹی سر کر لی سمرخان جیسی باہر ماس باباتی اس طرح کے مشکل دنوں کو انجام دے کر نہ صرف اپنی کیریہ کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں بلکی ملک کا نام روشن کرنے میں بھی مددہ کابیٹ ہو سکتے ہیں آج انہم نسیم پی ٹی بی نیوز کر دو موسیقی